موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حواتین و حضرات ہیلتھ ٹیپس ان اردو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں میں آپ کو بتا رہی ہوں خانسی کے لیے کہ خانسی انسان کو کیسے ہوتی ہے اور یہ کس وجہ سے لگتی ہے خانسی خانسی کھٹی چیزوں سے ہوتی ہے اور خانسی کی کئی علامات ہیں جو کہ انسان کو لگتی ہیں جیسے کہ خانسی ہم جب کرتے ہیں تو بلگم اور ریشا کی بھی خانسی ہوتی ہے اور اس کے ٹھنڈ کی وجہ سے بھی خانسی رہ جاتی ہے بچوں کو بڑوں کو اور یہ جو خانسی ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی جسم میں تکلیف دے ہوتی ہے سینے میں درد ہوتی ہے اور خانسی کی وجہ سے ہمارا پورا جسم بے جان ہو جاتا ہے اور بات کرنے کو دل نہیں چاہتا اور بار بار خانسی آنے سے گھلا بھی درد کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہوتے ہیں تو میں آپ کو یہ چھوٹا سنسکہ بتا رہی ہوں جو بہت آسان ہے جو ہر آدمی اور عورت کر سکتے ہیں گھر میں آپ فروڈ تو ہوتا ہی ہے تو آپ یہ ایک جیسے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں یہ مروض ہے کچھا مروض ہے یہ آپ نے کچھے مروض کو لینا ہے اور آپ نے اس کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو یا تو آپ کے گھر اوون ہے تو آپ اس کو اوون میں ایسے رکھ دیں اور اس کو اوون کو چلا دیں تو یہ گرم ہو جائے گا اندر تک یہ اچھی طرح گرم ہو جائے گا جب یہ تو یہ تھوڑا نرم ہو جائے گا کچھا مروض لینا ہے آپ نے پکا ہوا مروض نہیں جیسے میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں دیکھیں یہ ہرے رنگ کا ہے اور یہ بلکل ہرا ہونا چاہیے میرا پھر بھی تھوڑا سا یہ پیلا پن آ رہا ہے مگر بلکل ایسا ہونا چاہیے ہرے کلر کا مروض تو آپ نے جب یہ مروض لینا ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا اوون میں رکھیں اس کو اچھی طرح گرم کرنا نہیں کہ بھوننا ہے اس کو جہاں بھی آپ نے کرنا بھوننا ہے اگر آپ کوئلوں میں بھی دبا سکتے ہیں اس کو اگر آپ کوئلوں میں دبا دینا تو سب سے اچھا ہے تو آپ کوئلے لیں جیسے ہم ہاتھ سکنے کے لیے کوئلے گرم کرتے ہیں تو اس میں آپ ان کو دبا دیں اوپر سے کوئلے جلتے ہیں تو یہ اچھی طرح سے اندر بھون جا گا تھوڑا بلیک بھی کوئی مسئلہ نہیں آپ نے اس کافی چھلکا ہوتا ہے کہ وہ جیسے کالا ہے نہیں بچے کھاتے بڑے یہ پسند کرتے تو آپ نے اس کو اس طریقے سے بھوننا کہ یہ ایسا کلر آ جائے جیسے براؤن براؤن سا ہوتا ہے تو یہ کھانے میں بہت آپ کو اچھا بھی لگے گا تو آپ جب یہ اس کو تقریبا تقریبا آپ نے پندرہ بیس منٹ اندر کوئلوں میں دبا رہے پھر بھی تھوڑے کوئلے اٹھا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی یہ ہوا ہے کہ نہیں اوون کو بند کر سے دے سکتے ہیں کہ یہ بھون گیا اچھی طرح تو پھر آپ نے اس کو کٹ کے جو مریض ہے خانسی کا اس کو آپ دے سکتے ہیں تو یہ مروض کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ اس کو جب کریں گے تو آپ کو خانسی کو بلکل آرام آئے گا تو آپ یہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ خود اچھا محسوس کریں گے تو یہ بہت آسان اور کوئی یہ ہے آپ کو سائیڈویٹ کی کوئی بات نہیں ہے آپ اس کو کسی طرح بھی لے سکتے ہیں کاٹ لیں آپ جیسے یا پیس بنا کے کھا لیں یا ویسے آپ ایسی پکڑ کے ہاتھ سے کھا لیں تو یہ آپ مروض کو نہ کھا سکتے ہیں تو آپ کو یہ خانسی کے لیے بہت ہی اچھی آپ کے لیے یہ دعا ہے جو کہ آپ کو خانسی کو رام دے گی انشاءاللہ تعالی آپ دعا کریں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ تعالی کو سیحت اندرسی دیں اللہ حافظ